ان لوگوں نے یعنی جو آج کنسیفٹ قبر کے بارے میں دیا ہوا ہے اور جتنا اس سے روکنا ضروری سمجھ رہے ہیں اور دیواریں کھڑی کر دیئے ہیں جنگلیں لگا دیئے ہیں پیردار کھڑے کر دیئے ہیں کہ کوئی قبر کے قریب نہ جائے یعنی جو سنت طریقہ ہے ظہر ہے کہ ہم خود کہتے ہیں قبروں کا تواف ناجائز ہے قبروں کو سجدہ تعظیمی حرام ہے قبروں کو سجدہ عبادت کرنا کفر ہے مگر قبروں کے پاس برکت کے لیے بیٹھنا یہ ہمارے نبیل علیہ السلام کا دیا ہوا دین ہے عیسالِ سواب برحق ہے وہاں بیٹھ کے قرآن پرنا صحابہ کی سنت ہے اور ہر قبر کا عدب احترام یہ شریعتِ مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ سندے صحیح سے مستدرک للحاکم میں موجود ہے جب یہ شخص نے ٹیک لگائی ہوئی تھی قبر کے ساتھ تو سرکار نے فرما لا تُعزِ صاحب القبر قبر والے کو تکلیف نہ دو تو جس قبر والے کو ٹیک لگانے سے تکلیف ہوتی ہو اس قبر پر بلڈوزر چڑھانے سے تکلیف نہیں ہوگی جب آلِ سعود نے بلڈوزروں سے انہیدام کیا تھا اس قبرستان کا کیا جواز تھا ان کے پاس جہاں سرکار کے جگر کا حصہ سرکار کی چار شہزادیاں رونہ کفروز ہوں سرکار کے شہزادے ہوں کیا دلیل تھی ان کے پاس اس پامالی کی اور اس بیادبی کی یعنی ان کا آج دیا ہوا جو دین اس میں تو لگتا ہے کہ اسلام یہ ہونا چاہیے تھا کہ بندہ مر جائے جنازہ رات کو پڑھ کے کہیں جنگل میں وہاں چار بندے دفن کریں کہ پھر حلف اٹھائیں کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ کہاں دفن کیا یعنی یوں بندے کی قبر گمنام ہونی چاہیے ان کی قبروں کی بارے میں شریعت یہ کہہ رہی ہے باقی حرام چیزیں بھی جائز ہو گئیں نائٹ کلب اور میوزک فیر اور کیا کیا اور کیا کیا جرم اور کیا کیا گن پھیلا دیئے گئے حجاز مقدس میں اور وہاں کے مفتی گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شریعت کی دھڑیاں اڑائی لہ رہی ہیں لیکن قبروں کے مسئلے پر وہ یوں ڈھٹے ہوئے ہیں کہ نہیں 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 یہ یہ کہاں کا دین ہے شراب کی اجازتیں دینے والو اور اپنے قومی دن پر شراب کے ساتھ جشن منانے والو تو انہیں گڑی ہوئی شریعت قبروں کے لئے رکھی ہوئی ہے قاسم نانوتوی سے پوچھتے ہیں کیونکہ آج کل دیوبند والوں کی باسی کڑی میں اُبال آیا ہوا ہے یزیدی کہنے پر انہیں بڑی مرچے لگی ہیں تو سنو یہ ان کے ایک محدث مفتی رشید احمد کی کتاب ارشاد القاری را سیح البخاری صفحہ نمبر تین سو دو یہ جو میں عبارت پڑھوں گا میں انہیں وہ نہیں مانتا جو لکھا ہوا ہے مثلا لکھا ہوا ہے حضرت مولانا نانوتوی وہ قاسم نانوتوی دارال امدیوبند کا جو بانی ہے کہ خادم نے ایک دفعہ سوال کیا کہ لوگ بزرگوں کی قبر کے پاس دفن ہونا کیوں پسند کرتے ہیں بزرگوں کی زور سے بولو نا درتے تو وہ ہیں قبر سے بزرگوں کی بزرگوں کی دفن ہونا اب یہ ڈبل کام ہے ایک تو یہ نا ہم زندہ داتا صاحب پہ جائیں تو کم از کم ہم تو زہری حیات میں ہیں ادھر سے کوئی فیض ملے ہم لے لیں اور جب لینے والا بھی مرا ہوا ہو یہ تو ڈبل بات ہے تو پوچھا کہ بزرگوں کی قبر کے پاس دفن ہونا کیوں پسند کرتے ہیں اس پر مولانا خاموش رہے ایک روز خادم پنکھا جل رہا تھا یہ پنجابی میں پنکھا جلنا یہ جو خجور کے پتوں کا پنکھا اس طرح ہواہ سے دی جاتی ہے خادم پنکھا جل رہا تھا فرمایا کہ پنکھا کس کے لیے جل رہے ہو کاثمنا نتوی نے کہا خادم کو پنکھا کس کے لیے جل رہے ہو ارز کیا آپ کے لیے فرمایا کہ اس کی ہوا قریب بیٹھنے والوں کو بھی پہنچی ہے یا نہیں کاثمنا نتوی نے پوچھا اس کی ہوا قریب بیٹھنے والوں کو بھی پہنچی ہے یا نہیں ارز کیا پہنچتی ہے پوچھا کہ قریب بیٹھنے والوں کو بھی اس کی وہاں پہنچتی ہے یا نہیں عرض کیا پہنچتی ہے فرمایا کہ یہی ہے آپ کے سوال کا جواب یہی ہے آپ کے سوال کا جواب رحمت کی ہوائیں جو قبورِ اولیاء پہ چلتی ہیں ان سے آس پاس کے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں